نمسکر دوستو آج کی اس ویڈیو میں شروع کرتے ہیں مسین میں ٹوٹی ہے مجھے بڑھلنا یہ 16 kg ڈیمولیشن ہائیمر مسین ہے جو سلیپ کو کاٹتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹی ایلس پہ ڈالا جا رہا ٹوٹی ایل پڑھنے کا اچھے سے ہول کر جاتے ہیں جو پروپلم سے نہیں ہوتی مسین چلانے میں آپ کو یہ دھان رکھنا ہوگا جرا سی بھی مسین میں ہچک آتی ہے جیسے کبھی ہچک کرنے لگتی ہے ہچک آنے پر مسین کو بند کرنا ہے اور ٹوٹی ایل چک کرنا ہوگا اور کاربن چک کرنے ہوں گے جو پروپلم ہوگی وہ ٹورن اس چیز کا یوز کرنا ہوگا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹی ایل ڈالا جا رہا ہے اچھا اچھا سا ٹوٹی ایل ڈالیں اس پر یہ سولہ کیجی ڈیمولیشن ہیمر مسین ہے مین پارٹس اس کا ٹوٹی ایل ہے ٹوٹی ایل رہے گا تو مسین چلے گی چلیے آگے دیکھتے ہیں اب اچھے اس کو ٹائٹ کریں گے کوئوہ پلاس کی مدد دیں اچھے سے ٹائٹ کریں گے چلاتے وقت کہیں دھوکہ نہ ہو جائے چلیے اس کا کاربن چک کر لیتے ہیں یہ کاربن چک کرتے ہیں کاربن میں کوئی پروپلم تو نہیں ہے کیونکہ یہ چلاتے وقت ہچک کر رہی تھی مسین آپ کو کاربن چک کر لینے ہوگے وہ تو آپ اپنے اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں سائٹ پر ہی چھوٹا سا کام ہے کوئی پروپلم نہیں ہوگی یہ سولہ کیجی ہے سولہ کیجی پاورفل مسین ہوتی ہے جلد اس میں ریپیرنگ نہیں آتی ہے ریپیرنگ اگر آتی بھی تو ہے زیادہ 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 کاربن چلیے اب اس کاربنگ دیکھتے ہیں ہلکا سا ہاں اوکے ہیں چلیے فرسٹ والا کاربن جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت ٹھیک طریقے سے ہیں کوئی پروپلم نہیں اس میں چلیے اب چک کریں گے دوسرا کاربن پہلے اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں آپ اپنی سائیڈ میں چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے مدد سے آپ کاربن چک کر سکتے ہیں کہاں پر کاربن ہوتے ہیں کیسے چک کرنا ہے اور ٹوٹی آئل بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس میں ایک بار میں پچاس گرام ٹوٹی آئل ڈالا جاتا ہے اسے مسین میں کوئی پروپلم نہیں ہوگا ٹوٹی آئل پر ہی مسینیں چلتی ہیں ٹوٹی آئل کا بلکل دھیان رکھے ہیں کیونکہ باہر سے اسیمبل اس میں کمپنی دیتی ہے جس سے باہر مزد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ٹوٹی آئل ہے یا ختم ہو گیا ہے جرہ سا ڈاؤن دیکھیں ٹورنت ٹوٹی آئل اس میں ڈال دیں ٹوٹی آئل اگر ختم ہو جائے تو پروپلم آ جاتی جس سے آر میں چاہ پروپلم ہوگی اور آپ کا جو ہے ساپٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے ہماری ویڈیو کے مادیم سے چھوٹا موٹا کام مسین میں کر سکتے ہیں کارپن بدلنا ہوا ٹوٹی آل ڈالنا ہوا بلیڈ چین کرنا ہوا ساپٹ بدلنا ہوا آگے ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھائیں گے اس میں جو آن آف کی جو سوچ ہوتا وہ دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ یہ کارپن ہلکا سا ٹنگھنا جس سے اس کو تھوڑا سا ہم سیدھا کر لیں گے آر میچر میں یہ آر میچر میں گھستا رہتا ہے اور یہ اوپر رہتا ہے ہمارا برابر چلنا چاہیے آر میچر میں اگر برابر نہیں چلے گا تو یہاں پر یہ اگر سوٹ ہو جائے گا اس کے بعد آر میچر جانے کا ڈر ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہا ہے یہ اب ڈاؤن ہے یہ تو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا یہ ایک بلیٹ میں ہلکا تک گھس لیتے ہیں جس سے یہ دوبارہ کام ہو سکتا ہے آپ کا کام چل سکتا ہے تھوڑا سا بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ کارپن ہیٹ بیٹ نہ ہو گئے ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سی اس کو گھس دیا بلکل برابر ہو گیا ہے اب آرام سے یہ آر میچر میں چلے گا اور سارڈ سرکٹ بھی نہیں ہوگا چلئے بھی اس کو لگا دیتے ہیں اور جو ہے مسین کو چالو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو آپ اپنا یہ چھوٹا چھوٹا کام سائٹ پر کر سکتے ہیں مارکٹ میں جانے ہی جو بہت کوئی نہیں ہے ہم لوگ اس ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتے ہیں چھوٹا چھوٹا کام آپ اپنی سائٹ پر آرام سے کر سکتے ہیں اور اس سے ورکنگ ٹھیک ہوگی بھاگنے نہیں ہوگا آپ لوگ کو چلیے مسین کو چالو کر کے دکھاتے ہیں ٹوٹی ٹوٹی ایل پڑ چکا ہے کاربن میں چک کر لیا ہے اس کے بعد چھت میں چلائیں گے رکھتے ہیں ہاں